ہواوں کا روخ جو ہے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے آپ لوگوں کی فیور میں ایسا ایسا تو کہہ سکتے ہیں نا شاہد صاحب ہواوں کے روخ کے لیے یہ الیکشن ایر ایم میٹیریل ہے ہواوں کے روخ جہاں سے آتے ہیں نا وہاں سے وہ ان کے لیے تھنڈی ہوایں ہیں جی تھنڈی اچھا میں ان سے پوچھ رہے تھے جو آئی کورڈ کا فیصلہ آیا ہے جی جی انہیں کہا ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کی جو پٹیشن تھی میرے پاس ابھی تفصیلات نہیں ہیں جو کہ تفصیلی فیصلہ ہے لیکن جو پروٹیکٹیو بیل کا مقصد تھا وہ ان کو تین دن کے لیے مل گیا یا چار دن کے لیے یا آفتے کے لیے یعنی انہوں نے بعد میں فیصلہ دینے کے بعد نل ان وائٹ قرار دے دیا کہ اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے آپ کی مینٹینیبل نہیں ہے لیکن اس وقت تک پنجاب حکومت نے دفعہ چار سو ایک کے تیت ان کی زمانتیں مسترد کر دی ان کی جو تھی وہ سزائیں جو ہے وہ سسپینٹ کی ہوئی اس لیے ان کو انہوں نے ایک رہداری لیکن پروٹیکٹیو بیلز آر ناٹ مینٹینیبل لیکن جو فائدہ تھا وہ وقت سے پہلے ان کو دے دیا وہ آپ انجوائے کر لیں اچھا اب میں ڈاکس آپ سے پوچھ لوں سر آپ نہیں مینٹینیبل یہ وہ دلائل ہیں جو شاہین صاحب کسی عدالت میں دے ہیں ناظر کو سمجھ جائے گی ناظرین کو کیا سمجھ جائے گی سمپل بات ہے کہ بھئی آپ کو بینیفٹ دے دیا لیکن آپ کہہ رہے آپ ہواوں کا رخ بدل گیا ہے اور ہوایں آپ کے لیے چل رہی ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے سمپل بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سیزن ہوتا ہے میرے چونکہ شکار سے بھی تعلق ہے کافی بچپن سے یہ شکار سے شغف ہے تو یہ جو سیزن اب شکار کا شروع ہو رہا ہے اس میں مائیگریشنز بھی ہوتی ہیں سائیبیریا سے پرندے یہاں پہ آتے ہیں آج ہوئی ہے نا سلور خان صاحب جو ہے وہ استعقام پارٹی میں چلے گئے یہی میں آرز کرنے لگا تھا اور جام کمال صاحب پیپس پارٹی سے مل رہے ہیں تھنڈی ہوایں بھی میرے خیالہ کوئی سائیبیریا والی سائیڈ سے چل رہی ہیں اور باقی جہاں تک اچھا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مائیگریشن ہو رہی ہے یہ سیزن ہے نا کراچی میں بھی کوئیٹا کی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو وہاں پہ تھنڈا گاتا کراچی میں چل گئی ہے مجھے لگتا ہے باقی شویب صاحب نے جو کہا کہ ان کے حق میں کوئی ہوایں ہیں اللہ تعالیٰ کرے ہمارے حق میں ہوں ہر شخص دعا کرتا ہے کہ ہمارے حق میں ہوں ہر شخص کہہ رہا ہے سیاسی طور پہ ہوں میڈم بھی کہہ رہی ہیں ہر شخص کہہ رہا ہے خیر ہو خیریت ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کرے ملک کی خیر ہو اور ہم سارے مل کے پاکستان کو اس کیفیت سے نکال سکیں یہ میں کوئی ملک بڑے دل سے میں یہ بات کر رہا ہوں مگر ڈاک صاحب دیکھیں نا آپ تو اتنے عرصے سے الیکشن لڑتے ہیں اب اس الیکشن میں بھی اب خان صاحب سائفر والے معاملے کے اندر بھی ہیں دوسرے معاملے بھی ہیں وہ تو نہیں ہوں گے لگتا ایسے ہے بادیون نظر میں میں یہ اس کو کر یا یا یوں سمجھے کہ آپ کا اپنا بڑا حریف جو ہے وہ غائب ہو جائے گا پہلے آپ لوگ نہیں تھے تو یہ الیکشن پھر کس طرح کا الیکشن اور شاہب بھائی نے بات کی ہے آپ نے بار کے الیکشن کے والے سے پوچھا انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا کہ ہمارا ادارہ جو ہے اور ہمیشہ وہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں اور ساری بات تو میں سے اتفاق کرتا ہوں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولٹیکل سٹرکچر ہے یا ڈیموکریسی ہماری جو انسٹیوشنز ہے پارلیمنٹ یہ سرکل چلنا چاہیے جب جب رکا ہے پاکستان میں نقصان ہوا ہے جب جب اس پر شب خون مارا گیا ہے نقصان ہوا ہے کسی بھی مارشاللہ کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی ترقی کوئی بہتری کوئی سسٹم میں کوئی بہتری نہیں آ سکی تو اس نظام کو چلنا چاہیے آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ اس نظام کو چلنے میں کوئی شخص جو ہے لازم و ملزوم نہیں ہے اچھلا جو الیکشن ہوا تھا میں اپنے قائد سے شروع کرتا ہوں دوہزار اٹھارہ کا مینوہ شیف صاحب جیل میں تھے الیکشن ہوا اسمیہ بنی کیابنٹ بھی بنی لیکن آپ کو جلسے کرنے کی اجازت تھی آپ کے لوگ ضرور گرفتار ہو رہے تھے اس الیکشن میں جیل میں ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ الیکشن روک جائے الیکشن نہیں ہونا چاہیے میں صرف ایک کمپیرزن کر رہا ہوں کہ افراد سے زیادہ الیکشن نہیں رکے گا اگر الیکشن کی قریبیلیٹی کے اوپر سوال جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کی قریبیلیٹی آپ لوگ اعتصاب یا نیپ کے ذریعے مہترمہ مریم نواشتی صاحب اندر تھی وہ الیکشن ہوا اور گورنمنٹ بنی اور کیابنٹ بنی میں نہیں چار آئیے خواہش کا اظہار کر رہا لیکن چونکہ آپ نے سوال ڈیریکٹ کیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو میں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی باقی یہ کہ میں کل بھی ہم کٹھے تھے ایک پروگرام میں تو میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ ایسا پولیٹیکل ورکر میری خواہش ہے کہ ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے ہر پارٹی کو مناسب موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرے اور پاکستان کی عوام فیصلہ کریں امکانات کیا ہے آپ کے خیال میں کہ خان صاحب ظاہر ہے ایک پارٹی چیمن کا بھی ابھی یہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس ہے اس کے کیا امکانات ہے یہ کہ جیسے میں ابھی تھوڑا لائٹر سائٹ پہ شعب صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں شاید یہ ناظرین نہ سمجھ سکیں عدالت میں عونربل جج صاحب تو سمجھ جائیں گے تو اس میں بھی یہ خاصا ٹیکنیکل میٹر ہے اب جو ان کے کیسیز کی نویت ہے اس میں کتنے بیلے بل ہیں کس میں زمانت ملتی ہے کس میں نہیں ملتی لیکن میں عدالتوں سے بھی اور پاکستان میں جو ایک انصاف کا نظام ہے اسے توقع کرتا ہوں کہ مران خان صاحب کو انصاف ملے گا